بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اگست کی اٹھائیس تاریخ دوازار ایکیس ہے ہمارے دوستوں نے پروگرام بنایا کہ گرم چشمہ تک جاتے ہیں اسے آگے ایک ایسی جگہ پر بھی ہم جائیں گے جہاں پہ بہت کم سیاہ جاتے ہیں اور ابھی تک بہت سارے لوگوں کی نظروں سے اوجد ہم صبح ساڑھے نو بجے اپنے ہوتل سے چترال میں نکلے ہیں اور تقیبا ڈائی گھنٹے میں انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے ہم گرم چشمہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ کچھ دیر گزار کے ہمارا شاہ سلیم بڑھ رہا ہے افغانستان کا جہاں پہ پاکستان کا آخری گاؤں بھی پڑھتا ہے تو وہاں پر جانے کا پروگرام ہے وہاں پہ گرم چشمہ تک ہم انشاءاللہ ڈائی گھنٹے میں پہنچ جائیں گے یہاں تک فاصلہ پنتالیس کلیمیٹر ہے ایسے آگے پھر پندرہ کلیمیٹر کے فاصلے پر جو شاہ سلیم جہاں گوبور ویلی میں پڑھتا ہے گوبور آخری گاؤں ہیں پاکستان کا اس کے بعد افغانستان کا صوبہ بدخشاہ شروع ہو جاتا ہے خوبصورت ویلی ہے اگر آپ میں سے کوئی کالام سے آگے اور ترور گبرات سائٹ پہ شائع باغ گیا ہو تو ان کی لئے توویس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ گرم چشمہ سے تقریباً جو پندرہ کلیمیٹر کا فاصلہ ہے گوبور ویلی تھا تو یہ سارا شائع باغ کی طرح خوبصورت ہے بلکہ اس سے ہزار میں کہتا ہوں بہت زیادہ کیونکہ سارے رستے میں باغات پڑھتے ہیں فصلے ہیں یہ ہم ابھی گرم چشمہ پہنچ جائے ہیں یہاں پہ زہر کی نماز پڑھ کے اور تھوڑا سا فریش ہو کے پھر ہم گوبور ویلی کی طرف نکلیں گے جو تقریباً تین گھنٹے کا فاصلہ ہے پندرہ کلیمیٹر ہے لیکن تین گھنٹے تقریباً دک جاتے ہیں رستہ خراب ہے اس مطلب میں جگان ہوتل میں ہیں جو یہاں کے بہترین ہوتل ہیں ٹوریس کیلئے یہاں پہ بون فائر لش گرین لانز ہیں صاف سترے کمرے ہیں یہ رائل فیملی مہتر فیملی کا ہوتل ہیں اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو منٹین رکھا ہوا ہے تو جب بھی سیاہ حضرات گوبور ویلی تک جانا چاہے ہیں تو یہاں پہ رات کیلئے قیام کر سکتے ہیں صبح سے گوبور نکل جائیں واپسی پر ادھر ہی ٹیار سکتے ہیں گرم چشمہ میں تقریباً ایک گھنٹہ گزارنے کے بعد ہم ابھی روانہ ہو گئے ہیں گوبور ویلی کی طرف ہمیں تقریباً تین گھنٹے لگنے والے ہیں میں اس سفر پہ پہلی دفعہ جا رہا ہوں یہاں پہ بہت کم سیاہ گئے ہیں ابھی تک تو اس لیے میں دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے ابھی تک تو صرف سنا ہی تا چند دوستوں سے شکریہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت طویلی ہے مزا جائے لیکن ہم نے اتنا خوبصورت علاقہ ہم نے ادنی دیکھا ہے چتران کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ پہاڑ چٹیل خوشک ہے لیکن پہاڑ کے درمین میں جو در رہے ہیں یا جو وادیاں ہیں وہ بہت زرخیز ہیں بہت ہیں اسے اپکے مختلف فروس کے بات لگو نشکاتی سے وہ اس کے علاوہ اپنے کی طرف مہت جہا ہے تو یہاں پہ ایک زبردست لائف ہے لوگ کی اگر چھے یہاں پہ گر انفرسٹریٹر ڈیویلپ ہو جائے سرکی بن گیا ہے تو لوگ کی ذلی بہت بہتری آ جائے گی موسیقی میں بہت خدا for재 موسیقی کشک tai موسیقی رستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کس قسم کا دشوار ہے اور بائکس کیلئے یا فور بائی فور گاڑی اگر ہو تو بہت آسانی سے بندہ پہنچ سکتا ہے ہم فور بائی فور گاڑی میں نہیں تھے تو اس لیے ہم میں تین گھنٹے لگیں اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو یا بائک پہ جارہا تو دو گھنٹے میں آسانی سے پہنچ سکتا ہے یہاں بھی یہ خیال رکھیں چتران میں کہ سنریز بہت ہی تیز سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے تو اس کی لیے کوشش کریں کہ آپ سن بلوکز لگائے کریں اور فل سلیوز کے کپڑے پہنے تاکہ جو سکن برنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو سکن برنز کی ویسے پہ بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور اس کو ایوائٹ کرنے کے لیے چاہیے کہ سن بلوکز لگائے کریں آپ لوگ تو یہ چلتے ہیں یہ سڑک پہ ہم آرام سے جا رہے ہیں کوئی بیس کلومیٹر کی رفتار سے فی گنڈہ کی رفتار سے ہم جا رہے ہیں ادھر ایسی بھی شاید کم ہے سورج کی تپش بہت تیز ہیں وادیہ خوبصورت ہیں رستے کچھ ہیں دیکھیں اگر کوئی پیکنک کیلئے آنا چاہے تو وہ گرم چشمہ سے بستیس کلومیٹر فاظت نہیں یہ ہمارے شاکر صاحب ہے اور یہ زبیر صاحب ہے جو ہر پہ مولا ہے ہمیں ایسی ایسی جگہ دکھائیں گے شکران میں جو کبھی بھی سوچے بھی نہیں چاہا ہم نے کہ ایسی جگہ ہم دیکھیں گے تو اس لئے کوشش کریں یا تو اچھی گڑے میں جائے جائیں یا پھر پراپر بندوں بس کر کے جائیں دیکھیں کیے تو میں ابھی تک لوگوں نے گنم کارٹی ہے کچھ لوگوں نے کارٹی ہے اور کچھ ابھی تک ایک فصل کڑی ہے تو ان علاقوں میں اگست کے اٹھائیس تاریخ ہے دوہزار ایکیس اور ابھی تک گنم کی فصل تو آپ موسم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ گرمی بہت کم پڑتی ہے اس ویسے فصل جو ہے وہ پتنے میں ٹائم لیتے ہیں تو اس ویسے اگست کے مہینے میں بھی گنم کی فصل کڑی ہے یہ لوگ کاش کرتے ہیں چونکہ برف پڑتی ہے سردیو میں اور اپریل مہینے لوگ کاش کرتے ہیں گنم کو اور سپٹیمبر کی درمیان میں سیاہ سپٹیمبر تو یہ ایک فصل کار دیتے ہیں سپٹیمبر کی پہلے ہفتے میں یہ اتن دشوار بزار رستہ ہے لیکن یہ ہے کہ بندہ حرام سے جائے تو ایوان فور بائی فور گھڑی کے بغیر بھی جائے جا سکتا ہے احتیاط کریں اور یہاں کی لوگ بہت پورا مند ہیں کوئی ہوتیل کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے جہاں اس جگہ پہ آپ جب بھی جائیں تو کانے پینے کی تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے کریں ادروائز پہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خوبصورت فادیہ ہیں ان میں اپنے ساتھ کانے پینے کی چیز جب بھی آپ لے کے جائے کریں تو وہاں پہ گندگی نہ پلائیں اپنے ساتھ اپنے ریپرز جو جتنی بھی گندگی یا ریمیننگز بنتی ہے ٹریش یا وہ وہ اپنے سارا اٹھا کریں یہ خوبصورت فادیہ کی حسین کو کہنا رکھا کریں بہت ہی غائی جند بیوٹی ہے یا یہ خوبصورت فادیہ کی خوبصورت فادیہ کی ایسی دیگے کہ بہت کچھ کے لئے کوئی دوش کرنے کے لئے وہ ہرڈ جی پی جی پی کو نہیں بہتا ہے ہمیں خود موٹر کر کے ذریعے جا رہے ہیں تو وہ احتیاط کریں کچھ کے لئے وارلجہ کی وارلجہ بیٹی ہے کچھ بہتا ہے او دوش 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 موٹر کر کے فکر موٹر کرنے سے کچھ دوش 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 بات اتجید رکھت بہت اکتاب پر کچھ بہتاد موٹر کرد موسیقی عوید عوید ہم تھوڑا سا اس وادی کو ایکسپلور کرتے ہیں یہ آخری گاؤں ہیں یہاں پہ ایک خوبصورت میدان جیسی چھرہ گاں ہیں خوبصورت میڈوں ہیں یہ گاؤں بھی ادھر یہ اور ہائی سکول ہاسپیٹل اور فورڈ ڈپارٹمنٹ کا گودان بھی ادھر ہی پڑتا ہے تو یہ خوبصورت وادی ہماری جو ہمارا فائنل ڈسٹینیشن یہی تھا یہی سے ہم اس وقت کھانے کا پروگرام ہے ہمارا اس کے بعد تھوڑا سا موج مسئل کریں گے ایکسپلور کریں گے اس وادی کو خوبصورت وادی ہے یقین مانے کہ چترال کی وادی چترال بہت مختلف ہے اور بہت مزیکہ ہے بہت کم لوگوں اتنی تقلیف دے ہم مشکت بری رسوں سے چلتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ ضرور آئیں انجام کو اسکلور کریں کیونکہ یہاں پر عام ٹوریسک نہیں ہوتا اس وجہ سے یہاں پر رشت نہیں ہوتی اور بندہ بہت زیادہ انجائے کر سکتا ہے آپ نے اگر صحیح معنی کے پی میں سیاحت کو انجائے کرنا ہے تو چترال جائیں چترال گنگی کی بنسبت ہمارے قریب پڑھتا ہے چترال کی کلچر کو انجائے کریں چترال کو انجائے کریں اور اس سفر ویسی بھی کامیابی کا راست ہے یہ بندہ بہت کوئی سید جاتا ہے آئیے ملکے اس سفر کے خوشی سے اختتام کرتے ہیں ملکے اس سفر کے خوشی سے اختتام کریں ملکے اس سفر کے خوشی سے اختتام کریں ملکے اس سفر کے خوشی سے اختتام کریں موسیقی موسیقی گبور میلی سی بس اتنا ہی اللہ حافظ